ناظرین کہتے ہیں کہ ایک شخص کو فانسی کی سزا سنائی جا رہی تھی اور اس کو قاضی کے سامنے پیش کیا گیا اور بادشاہ سلامت بھی وہاں پہ تھے اور جب قاضی نے اس مجرم کو فانسی کی سزا سنائی تو وہ اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیا تو بادشاہ کو یہ بات بہت ناغذیر گزری تو اس نے ایک نیک صفت وزیر جو تھے ان سے پوچھا کہ یہ مجرم کیا کہہ رہا ہے تو جو نیک صفت وزیر تھا اس نے کہا سر یہ کہہ رہا ہے مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی ہے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور مجھے معاف کر دیا جائے اسی ہی دوران جو ہے ایک برد صفت وزیر جو ہے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے کہا آقا حضور ہمارے موں میں خاک کہ ہم جیسے خختر لوگ بھی بادشاہ سلامت سے جوٹ بولیں یہ مجرم تو در حقیقت آپ کو گالیاں بک رہا تھا گالیاں دے رہا تھا تو یہ وزیر جو ہے جوٹ بور رہا تو اس پر بادشاہ نے کہا کہ میں بھی اس جگہ پہ پہنچا ہوں تو سارے حالاتوں کے آج سے گزرا ہوں مجھے پتہ ہے کہ جب ایک کمزور بلی کے پیچھے طاقتور کتا بھاگتا ہے اور جب کمزور بلی کو اپنی موت نظر آتی ہے تو وہ بھی کتے کے موں پر ایک دو پنجے گھار دیتی ہے مجھے پتہ ہے یہ مجرم مجھے برا بھلا یہ کہہ رہا ہوگا کیونکہ یہ برا بھلا کہنے کا ہی موقع ہے جبکہ اس موقع کو پر مجھے پہلے وزیر کا جوٹ جو ہے وہ اچھا لگا کیونکہ اس کے جوٹ میں مافی کی بات تھی ایک خاندان کے پالنے کی بات تھی بچوں کی بات تھی اور مجھے آپ کے سچ جو ہے اس کے اندر انارکی کی بات تھی اور اس کے اندر جو ہے وہ قتل و غالت کی بات تھی تو اس لیے مجھے آپ کا سچ جو ہے اس لیے اچھا نہیں لگا اور مجھے جو پہلے والے وزیر ہیں ان کا جوٹ اچھا لگا تو سیانے کہتے ہیں کہ ایسا سچ جس سے معاشرے میں انارکی پھیلے اور معاشرے میں حل چل ہو اور معاشرے میں ایک تر زبزب پیدا ہو تو ایسے سچ سے جوٹ بہتر ہوتا ہے تو ناظرین آج کی اس کہاوت میں یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں ایسا سچ کبھی بھی نہیں بولنا چاہیے جس میں فطور ہو جس میں لڑائی جھگڑا ہو تو ایسے سچ کو نہیں بولنا چاہیے ہمیں ایسا سچ بولنا چاہیے جو کہ ایسی چیزیں نہ لائے تو اس لیے اس کہاوت سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمیشہ وہیں سچ بولنا ہے جس سے ہمیں فیدہ مرے اسلام علیکم